جو دین کا غازی ہو کر مرتا ہے جو دین کا علم برطار ہو کر مرتا ہے جو شریعت کا وفادار ہو کر مرتا ہے جو اللہ رسول کے عشق میں مرتا ہے وہ مرتا نہیں ہے زمانے میں بھی زندہ رہتا ہے اور مرنے کے بعد مزار میں بھی زندہ رہتا ہے نارے تنبیر نارے رسالہ بس سمجھ میں آ رہی ہے کہ سر کے اوپر جا رہی ہے ارزور سے بولو ارزور سے بولو سمجھ میں آ رہی ہے تو مولانا ربانی کی تقریر میں روزہ رکیر نہیں بیٹھنا ہے ابھی رمضان کا مہینہ اڑھائی مہینہ بچا ہے روزہ رکھنا ہے لیکن تقریر میں روزہ نہیں رکھنا ہے ارزور سے بولو چونکہ ابھی رمضان کو اڑھائی مہینہ ہے بس سمجھ میں آئے تو یہ اپنا دو کیلو کا تربوزہ ہیلاتے رہے تاکہ مجھ کو پتا چلے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ سو رہے ہیں بولو بس سمجھ میں آ رہی ہے اگر اجازت ہے تو اگلی گتگو کروں آج لوگ بزرگوں کے مزار پر جاتے ہیں ادھر دیکھئے چادر چوہاں اور وہاپیس آگئے ادھر دیکھئے نیاز دیا وہاپیس آگئے بزرگوں کے مزار پر پھول خدید کنڈال دیا وہاپیس آگئے بزرگوں کے مزار پر آپ جاتے ہیں حاضری دیتے ہیں بہت اچھا کام ہے سواب کا کام ہے پھول ڈالتے ہیں سواب کا کام ہے چادر ادھر دیکھئے گل پوشی کرتے ہیں سواب کا کام ہے لیکن بزرگوں کے مزار پر جائیے تو صرف اس نیت سے مر جائیے بلکہ یہ نیت لے کر جائیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے ان کے مزار پر جانے کے بعد غور کیجئے کہ آپ کے اببہ مر گئے ان کو کوئی یاد نہیں کر رہا ہے آپ کے دادا مر گئے ان کو کوئی یاد نہیں کر رہا ہے آپ کے گاؤں کے بڑے بڑے لوگ مر گئے ان کو کوئی یاد نہیں کر رہا ہے لیکن غریب نماز کو سارا ہندوستان یاد کر رہا ہے غوثی آزم کو ساری دنیا یاد کر رہی ہے جب گور کرو گی تو حقیقت سامنے آ جائے گی کہ جو دنیا کی محبت میں مرتا ہے دنیا اس کو پھول جاتی ہے اور جو اللہ رسول کی محبت میں مرتا ہے دنیا انہی کو یاد رکھتی ہے مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے ہمارے بچوں دنیا کیا ہے دنیا کی حقیقت کیا ہے لمبی چوڑی تقریر نہیں ہوگی آپ کا جب تک دل لگے گا مولانا بولے گا چونکہ تھنڈی مجھے بھی لگ رہی ہے آپ کو بھی لگ رہی ہے میں بھی ڈر رہا ہوں آپ بھی ڈر رہے ہیں اس لیے مس سوچنا کہ لمبی تقریر ہوگی چھوٹا مولانا چھوٹا مجمع چھوٹا پندال چھوٹی تقریر ہوگی اس لیے ملکل عدب سے بیٹھے ہوش میں بیٹھے آئیے اگر حدیث سننا چاہتے ہیں تو سارا مجمع پا بولو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ ناکشان اللہ غور سے سنو ترمیزی شریف جلد سانی بابو سی فتیل جنہ صفہ نمبر انا سی انا بھی حریرتان قال قلنا یا رسول اللہ مالنا اضافنا اندکا رقق قلوبنا وزہدنا وقلنا من اہلی آخرہ فیضا خرجنا من اندکا فانسنا اہالینا وشممنا اولادنا ان کرنا نفوسنا قال علیہ السلام یا را ابا حریرہ لو انکم تکونون ازاں خرجتم من اندی کنتم علی اہالکم ذالک لزارتکم الملائکتو فی بیوتکم زور سے بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ بری شاندار حدیث سنائی مطلب سنیے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ اور تعالیٰ رہو فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں کیا ہو گیا ہے جب تک ہم آپ کی بارگاہ میں رہتے ہیں خوب نماز پہ نماز پڑھتے ہیں روزے پہ روزہ رکھتے ہیں تقویے پہ تقویہ اختیار کرتے ہیں ہمارے دل میں اللہ کا خوف رہتا ہے آخرت کا ڈر رہتا ہے مگر یا رسول اللہ جھے سے چلا جاتا ہوں پہل پچوں سے ملاقات کرتا ہوں رشتے دار سے ملتا جڑتا ہوں ہماری حالت بدل جاتی ہے ہم پہلے کی طرح نماز نہیں پر پاتے پہلے کی طرح روزہ نہیں رکھ پاتے پہلے کی طرح اللہ کا خوف نہیں رہ جاتا تو نبی نے ارشاد فرمایا یا ابا حریرہ لو انکم تکونونا ازا خرجتن من انڈی کنتم علا حالکن زالک لزارتکم الملائکتو بھی بیوتکم سرکار نے فرمایا اے ابو حریرہ جیسے یہاں نماز پڑھتے ہو گھر پہ پڑھا کرو جیسے یہاں بڑائی سے بستے ہو گھر پہ بچا کرو جیسے یہاں اللہ کا ڈر نتے ہو گھر پہ رکھا کرو جو حال تمہارا یہاں ہے وہی حال اگر گھر پہ بھی باقی رہے تو یاد رکھو تمہارے گھر جا کر اللہ کے فرشتے تمہارا بیدار کریں گے کتنے لوگوں نے خدیث سن لیا ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ میری طرف دیکھو ابو حریرہ نے کیا کہا سرکار آپ کی بارگاہ میں رہتا ہوں ہماری حالت کچھ اور رہتی ہے چلا جاتا ہوں حالت بدل جاتی ہے کیا کہا چلی بولو حالت بدل جاتی ہے جیسے بیوی سامنے آتی ہے حالت بدل جاتی ہے اولاد کو چونتا ہوں گلے سے لگاتا ہوں حالت بدل جاتی ہے جیسے میرے رشتہ دار آتے ہیں تو میری حالت بدل جاتی ہے تو نبی نے کیا فرمایا سنیے نبی نے فرمایا ابو حریرہ اگر حالت نہیں بدلے جیسے یہاں نماز پختے ہو گھر پہ بڑھا کرو جیسے یہاں برائی سے بستے ہو گھر پہ بچا کرو تو کان کھوڑ کر سن لو دنیا دار کو دیکھنے تو چوڑ بیمان آتے ہیں مگر نمازی کو دیکھنے اللہ کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں اللہ کے پیارے ملک حاضر ہوتے ہیں اے ہمارے بچوں تم بھی چاہتے ہو کہ ہم کو فرشتے دیکھ رہے آئے تو نمازی بنو شراب سے توبہ کرو جوا سے توبہ کرو ماں باپ کی عزت کرو بزرگوں کا احترام کرو جنسے میں آؤ تو اچھی نیت لے کر آؤ تاکہ یہاں سے جاؤ تو دل میں اللہ کا خوف رہے اللہ کا در رہے ابھی تو آپ نے ایک حدیث سنی اجازت دیجئے تو دوسری سناتا ہوں لیکن لگتا ہے کہ آپ لوگ تھک گئے اور گروہ تھکے تو نہیں ہیں اگر دیسی انڈا بھک رہا ہے تو پیسہ مہتوں گا جائیے آپ لوگ دیسی انڈا کھا کر آئیے لیکن جناب سنیے آپ کو بیٹھ کر سننا ہے بابو بیٹھ یہ کیا اس طرح سے سامنے آ کر بابو تم لوگ کیا سمجھتے ہو بیٹھو یہ ہمارا بچہ ہے لیکن اس طرح سے کرنا چی بات نہیں ہے چونکہ آپ آئیں گے تو آپ کو لوگ دیکھیں گے ربانی صاحب سے چیرہ پھیر لیں گے لوگ سمجھیں گے چاند ادھر اتر آیا ہے ان کو کیوں دیکھوں ارے زور سے بولو تو بالکل عدب سے بیٹھیں خوش میں بیٹھیں میرے حق میں آپ دعا فرمائیں آپ کے حق میں میں دعا کروں اجازت ہے تو ایک لمبی حدیث سناوں اتنی لمبی نہیں کہ آپ لمبے ہو جاؤ میں آپ کا خیال لکھوں گا میں آپ کے سامنے بری شاندار حدیث سنانے جا رہا ہوں چچا بھی جا سنیے کلیجہ ہی جائے گا ہماری ماں بہن آپ لوگ بھی سنیے سارا مجمعہ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ اور سے سنو پھر میزی شریف چلدے سانی باب الفطر سبحان نمبر تیالیس کی حدیث سنو ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی لہو قام قام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسا فعلت امتی خمس ستہ عشر خسلت حل بہر بلا قیل و ماہی یا رسول اللہ فقال ایسا کانا المقنم الدبلہ والأمانتو مقنما والسکاتو مغرما باتا الرجلو زوجتہو باب قام امہو وبر صدیقہو و جفا ابا مرتفات الاسماتو فی المساجد وکانا زیم القوم ارزلہم باو کریم الرجلو انخوف شریح و شوربت الخمور و بلو بسل حریر فتو خزت القیناتو و المعازیف و لا انا آخر حازہیل امت اولا زور سے بولتو سبحان اللہ تھوڑا سینے میں بلغم بھی ہے ادھر دیکھئے آپ لوگ یہ مت سوچیں گے یہ مائکی کا پسور نہیں میرا بھی تھوڑا پسور ہے دو دن سے خانسی ہو رہی ہے ادھر دیکھئے خانسی کی وجہ سے میرے سینے میں ادھر دیکھئے تھوڑا بلغم آیا ہے جس کی وجہ سے انسان میں بھی ہوں انسان کی زندگی میں فرق لگا رہتا ہے اس لیے ملک سمجھئے گا ربانی مولانا آپ کے سامنے حاضر ہے تھوڑی سی آباز میں اگر کبھی ہو تو ماف کر دیجئے گا پریشاندار حدیث سنائی سنیے نبی نے ارشاد فرمایا آقا نے ارشاد فرمایا جس دن میری امت میں پندرہ خرابیاں سما جائیں گی چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی پریشانیاں گھیر لیں گی مسلمان پریشان رہے گا مسلمان برباد ہوگا مسلمان ذلیل ہوگا جب تک توبہ نہ کر لے جب تک معافی نہ مانگ لے صحابہ نے ارز کیا یا رسول اللہ وہ پندرہ برائیاں کیا ہے وہ پندرہ خرابیاں کیا ہے دن ربی نے ارشاد فرمایا جب لوگ مالِ غنیمت کو اپنا مال سمجھنے لگے کسی کی امانت کو امانت نہ سمجھے امانت میں خیالت کرنے لگے زکاة دینے کو تعوان سمجھنے لگے لوگ بی بی کی بات مانے ماں کو ناراض رکھے دوست سے محابت کرے باپ پر ظلم کرے مسجد میں لرائی کرے گندوں کی تعظیم کرے گندوں کا احترام کرے شعور بھئی مانوں کو اپنا سردار بنالے شراب نوشی عام ہو جائے زناکاری عام ہو جائے ریشوی کپڑے عام ہو جائے کانے پچانے کا سامان لوگ گھروں میں بھر ڈالے لوگ سڑکوں پر لونڈیوں سے ناچ کروائے لونڈیوں سے ڈانس کروائے دنیا سے جو اچھے لوگ گزر گئے لوگ ان کو گالیاں دے لوگ ان کو پڑا بھرا کہے جس دن یہ پندرہ خرابیاں میری امت میں سما جائے گی چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ یہ بتائیے کہ پیغمبر نے جو پندرہ خرابیوں کا ذکر کی آج ہمارے ہمارے اندر ہے کی نہیں بولو آج ہے کی نہیں آج لوگ کہتے ہیں مسلمان پریشان ہیں بولو کہتے ہیں بولو لوگ کہتے ہیں مسلمان پریشان ہیں یاد رکھو قسم خدا جو اصلی مسلمان ہے وہ پریشان نہیں ہے ڈبلی کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے کہنے کو تو مسلمان ہے لیکن اندر سے مسلمان نہیں ہے لرنے کا بقت نہیں سمجھنے کا بقت ہے بولو پیغمبر نے آخری میں کیا کہا کہ جو اچھے لوگوں کو گالیا دے اور سے بولو جو اچھے لوگوں کو گالیا دے اچھے لوگوں کو بڑا بھلا کہے تو سمجھ لینا کہ مسیبتیں چاروں طرف سے آپ کو گھیر لنگی کوئی بچانے والا نہیں ہوگا پوری دنیا تم کو ٹھوکے گی زلیل کی زلط کی نظر سے دیکھے گی بولو آج ہو رہا ہے کی نہیں میری طرف دیکھو ایک بات بتاؤ ایک بات بتاؤ یہ بتاؤ غوث سیاظم اچھے ہے کی نہیں ہاتھ اٹھا کر بولو غوث سیاظم اچھے ہے کی نہیں زور سے بولو اچھے ہے غریب نواز اچھے ہے کی نہیں زور سے بولو اچھے ہے مقدوم پندبی اچھے ہے کی نہیں نظام الدین اولیاء اچھے ہے کی نہیں اچھے ہے ہندوستان میں نہیں پوری دنیا میں جتنے بزرگان دین آرام کر رہے ہے سب اچھے ہے لیکن سینے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ جن کو تم لوگ مسلمان سمجھتے ہو یہ چور چور رہے پر کبھی گھنڈے کے خلاف نہیں بولتے چور کے خلاف نہیں بولتے دکائیت کے خلاف نہیں بولتے آتن بادی کے خلاف نہیں بولتے یہ چور چور رہے پر خوص آزم کے خلاف بولتے ہیں غریب نواز کے خلاف بولتے ہیں بزرگوں کے خلاف بولتے ہیں ان سے پوچھو بزرگوں نے تمہارا کیا بھی گا رہا ہے اگر یہ بزرگان دین نہ ہوتے تو آج ہم اللہ کو نہ پہچھان دے اگر یہ بزرگان دین کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا کوئی اسلام کا نام لینے والا نہیں تھا یہ تو بزرگان دین کا صدقہ ہے یہ اللہ والے جس بستی سے گزرتے چلے گئے جس گاؤں سے گزرتے چلے گئے شہر سے گزرتے چلے گئے اسلام کا چلا جلاتے چلے گئے اسلام کی شم جلاتے چلے جائے نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت سیرت نبی کانفرنس نارے تکبیر نارے رسالت یہ بتائیے کہ میری گفتگو سبج میں آ رہی ہے بابو لوگ ہاتھ اٹھا گر بلو ادھر دیکھئے خانسی آئے مجھ کو خانسی ہو رہی ہے دو دن سے سینے میں بلغم بھرا ہے اس لیے آواز لگ رہی ہے لیکن آپ گھبرائیں گے نہیں بری قیمتی باتیں کروں گا یہ بتائیے بیٹا اگر شرابی بن جائے تو باپ کو گالی دینا جائز ہے اگر کسی کا بیٹا چھوڑی کرے تو کیا باپ کو پولیس پکڑے گی کہ بیٹا کو پکڑے بیٹا شرابی بن جائے تو باپ کو گالی دینا جرب ہے باپ کیوں گرفتار کرنا جرب ہے باپ نے تو سمجھایا لیکن بیٹا نہیں مانا شرابی بن گیا تو باپ کا قصور نہیں ہے بیٹا کا قصور ہے میری طرف دیکھو بزرگان حدیم نے تم کو ہر طرح سے سمجھایا لیکن اگر تم ان کی بات نہ مانے اور غلط راستہ اختیار کر لیے تو اس میں اللہ والے کا قصور نہیں ہے قصور ہمارا ہے اچھا یہ بتائیے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مسجد میں جوتہ چوری ہو جائے آپ کہیں نماز پڑھنے جیسے جوتہ اتار کر گئے نماز پڑھنے جب واپس آئے تو دیکھا جوتہ غائب اب کوئی پاگل یہ کہے کہ نماز میں نہیں پڑھن گا چونکہ مسجد ٹھیک جگہ نہیں ہے تو یہ پاگل پنی ہے کی نہیں مسجد کا کیا قصور ہے اگر تمہارا چوتہ چوڑی ہو گیا ہے تو آدمی کا قصور ہے مسجد کا قصور نہیں اب مسجد کو گانی دو برا برا کہو تو تم سے برا پریوان تم سے برا پاگل دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا اب میری طرف دیکھو بزرگان دین کے مزار پر کوئی قوالی کرائے کوئی ناچ کرائے کوئی ڈانس کرے کوئی خلط حرکت کرے تو اس میں بزرگان دین کا کیا قصور ہے کہ تم ان کو کرنا ہے ان کو گالی دینا اللہ سے دشمنی مول لینا ہے اس لیے سنیو ایسے لوگوں کو کہو کہ توبہ کرو توبہ اگر کوئی قوال قوالی کرتا ہے تو اس کو جودہ مارو اگر کوئی ڈانس کرتا ہے تو اسے سمجھاؤ اگر کوئی بزرگان دین کے مزار پر غلط دھرکت کرتا ہے تو اس کو سمجھاؤ اور سجدہ کرتا ہے تو اس کو جودہ اٹھا کر مارو اچھا ایک بات بتاؤ ہم لوگ کیا ہیں ہاتھ اٹھا کر بولو سنی ہاتھ اٹھاؤ سارا مجمع وہ لوگ کھڑے ہیں وہ لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سنی مسلمان ہاتھ اٹھا سب عالم مولانا ہے یا کچھ لوگ کم پڑھے لکھے بھی ہیں کچھ لوگ کم پڑھے لکھے بھی ہیں کچھ لوگ انجنئر بھی ہیں کچھ لوگ ڈاکٹر بھی ہیں کچھ لوگ مولانا بھی ہیں سینہ پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے کہ اللہ کے اللہ کے علاوہ کسی زیر کو سجدہ کرنا ہرام ہے اب بتاؤ جب سجدہ کرنا حرام ہے سب کو پتا ہے کہ اللہ کے علاوہ سجدہ کرنا حرام ہے تو بزرگان دین کے مزار پر اگر کوئی سجدہ کرتا ہے تو تم کہتے ہو مسلمان سجدہ کرنا